اسلام علیکم جی کیا حال ہے آپ سب کا امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک تو می چینل اکثر ماں کو یہی شکائط ہوتی ہے کہ ان کے بچوں کا وزر نہیں بڑھا وہ بہت زیادہ کمزور ہیں لاغر ہیں ہڈیاں کمزور ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا نسخہ شیئر کر رہی ہوں جو بہت زیادہ ہیلڈی بھی ہے ایفیکٹیو بھی ہے یہ جو دانے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیمیکل نہیں ہے بلکہ ایک درخت کے رس کو پروسیس کرنے کے بعد یہ بنایا جاتا ہے اسے ساگو دانا کہتے ہیں اور ساگو بھی کہتے ہیں یہاں پر یہ میں نے چار ٹیبل سپون لیا ہے اور آپ نے اس کو اس طریقے سے واش کر لینا ہے ایک دو پانی میں اس کو بھگو دینا ہے صرف پانچ منٹ کے لیے یہ چھوٹی چھوٹی بالز ہوتی ہیں بہت زیادہ ہیلڈی ہیں آپ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی دائٹ میں یہ ضرور شامل کریں یہ جو یہاں پر میں آپ کو ریسی بھی بتا رہی ہوں یہ سکس منٹ سے لے کر دو سال کے بچوں کے لیے ہے بہت زیادہ ایفیکٹیو ہے یہاں پر میں نے پانی گرم کر لیے کہ یہ رکھ دیا تھا دو سے تیر گلاس پانی ڈال لیں اس کے اندر آپ نے اس کو بوائل کر لینا ہے یہاں پر ہم ایک بہت زیادہ ہیلڈی اور ایفیکٹیو ریسی بھی بنا رہے ہیں آپ اسے ساگو دانے کی کھیر بھی کہہ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے اسے تب تک بوائل کرنا ہے جب تک اس کا رنگ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتا آپ نے دن میں اپنے بچوں کو یہ ایک مرتبہ ضرور دینا ہے جتنا وہ کھا سکتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ سکت منٹ کا بیبی کتنے سپون کھا سکتا ہے تو آپ اسی حساب سے اور اس کی عمر کے لحاظ سے آپ بنا سکتے ہیں یہاں پر میں ایک سال کے بچے کے لیے بنا رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے اسے میٹھا بنانا ہے یہ نمکیر یہ میں آپ کو آگے بتاؤں گی یہاں پر دیکھیں یہ تھوڑا تھوڑا ٹرانسپیرنٹ ہونا شروع ہو گیا ہے اور جیسے یہ اچھے طریقے سے ٹرانسپیرنٹ ہو جائے گا آپ کو یہاں پر اس کو بنانے میں دس منٹ لگ جائیں گے ٹھیک ہے اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لینا ہے اب اس طرح کا آپ نے سٹینر لینا ہے یا کوئی جالی لے لینا ہے جس میں سے یہ دانیں نکل نہ سکیں اس طریقے سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے جیسے یہاں پر میں چھان رہی ہوں اور فوراں سے آپ نے تھوڑا سا تھنڈا پانی اس کے اوپر ڈال دینا ہے تاکہ یہ دانیں آپس میں چپکے نہیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اسے ایک دن کے لیے بنا کے رکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے بنا کے اس طریقے سے بوائل کر کے رکھ لیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کے کرسٹلز ہیں اور یہ بہت زیادہ ہیلڈی ہیں بیماروں کو بھی آپ یہ کھیریز دے سکتے ہیں اور چھوٹے بچوں کو بھی بہت زیادہ ہیلڈی ہیں اور بہت زیادہ ایفیکٹیو بھی ہے اگر آپ اپنے بچوں کو ایک مہینے تک دیں گے تو آپ کے بچوں کا وزن میں گارنٹی دیتی ہوں کہ ویڈ گین ضرور ہوگا ٹھیک ہے اور آپ نے اس طریقے سے چھان لینا ہے اوپر آپ نے پانی ڈال دینا ہے اور آپ اسے فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں ایک سے دو دن کے لیے ٹھیک ہے زیادہ دنوں کے لیے نہیں آپ اسے سٹوڑ کریں ویسے جلدی سے بن چاہتا ہے لیکن ماہ جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی سی سوستی کا مظاہرہ کرتی ہیں تو ان کے لیے یہ چوائس ہے کہ وہ بنا کے رکھ بھی سکتی ہیں اس طریقے سے بول کر سکتی ہیں یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک پین اپنے بچوں کو صحت مند بنانے کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت تو کرنی پڑتی ہے اور آپ کو کرنی بھی چاہیے کیونکہ ان دنوں میں ان کی ویٹ کی بونز کی اور ان کی وزن کی ڈیویلپنٹ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ کو محنت تو ضرور کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہاں پر دودھ کو بوائل آگیا ہے یہاں پر میں نے ایک گلاس دودھ لیا تھا اس کے اندر یہ میں نے ساگودانہ ایڈ کر دیا جو میں نے بوائل کیا تھا چار چمچ لیا تھا دبل ہو کر یہ پانچ ساڑھے پانچ چمچ ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب کیا کرنا ہے آپ نے اس کے اندر پکا لینا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیونکہ میں ایک سال کی بچی کے لیے بنا رہی ہوں تو تھوڑا سا یہ ٹھیک ہوگا لیکن اگر آپ چھ مہاں کے بچے کے لیے بنا رہے ہیں کیونکہ اس کو نگلنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو سکتا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا رن ہی رکھیں گے ٹھیک ہے لیکورڈ رکھیں گے کیونکہ یہ تھنڈا ہونے کے بعد بھی تھوڑا سا گھڑا ہو جاتا ہے یہاں پر آپ نے اس کو پکا لینا ہے پانچ اے سات میٹ لگیں گے آپ کو اس کو پکاتے ہوئے اور اگر آپ نے اس کے فلیور کے اندر کوئی اور چیز ایڈ کرنی ہے یہاں پر ویسے میں نمک ایڈ کرنی ہوں کبھی میں اس کو میٹھا دے دیتی ہوں کبھی میں نمکین بنا کر دے دیتی ہوں نمکین کی جگہ یہاں پر میں نے نمک ایڈ کر دی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ وہ میٹھا پسند کرتا ہے تو آپ اس میں شکر ڈالیے گا گرمی کا موسم ہے اور اگر سردی کا موسم ہے تو آپ اس کے اندر شہر ڈال سکتے ہیں شہر سے کیا ہوگا ایک تو اس کا گلہ سہی رہ گیا اس کے اندر چیسٹ کے اندر جو انفیکشن ہے وہ بھی دور ہو جائے گا اور وہ ہیلڈی بھی بہت زیادہ ہوتا ہے بچوں کو تو ایسے بھی شہر چٹاتے رہنا چاہیے اس طرح سے آپ نے اسے پانچ سے سات منٹ کے لیے پکا لینا ہے جب یہ گاڑا ہونے لگے تب آپ نے اس کو اتار لینا ہے یہاں پر دیکھیں مجھے اسی طرح کی کنسیسٹینسی کا چاہیے کیونکہ اس کے بعد اگر میں اسے ابھی نہیں اتاروں گی تو مزید گاڑا ہو جائے گا اور اگر تھنڈا کروں گی تو اس سے بھی زیادہ گاڑا ہو جائے گا یہاں پر دیکھیں جی اس طرح کی کنسیسٹینسی کا ہو گیا ہے اور اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اگر آپ کا بچہ یہ نہیں کھا سکتا تو آپ اس میں تھوڑا سا دودھ مزید ایڈ کر دیجئے گا کہ آپ اپنے بچوں کو تھوڑا تھوڑا دے کر دیکھیں انہیں عادت ہو جائے گی اور وہ کھانا شروع کر دیں گے اور دینوں میں ان کا ویٹ بڑھنا شروع ہو جائے گا دین میں ایک مرد بچوں کو ضرور دیں لیجئے جی ہماری ساگو دانے کی کھیر بن کے ریڈی ہو گئی ہے آپ اس کھیر کو چھے ماہ کے بچے سے لے کر دو سال کے بچوں تک ایزیلی کھلا سکتے ہیں اور سیزنل فروٹس بھی آپ اس کے اندر گرائنڈ کر کر دال سکتے ہیں دو تین کاشیں آپ گرائنڈ کر کے وہ بھی ڈال سکتے ہیں اور ویڈیو پسند آئے لائک ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب ضرور کر کے جائے گا اور میں اپنے پیارے ویورز کے لیے ایسا ہی یوسفل کونٹینڈ لاتی رہوں گی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا